بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب ڈاکٹر حضرات آپ کو سجیشن دیتے ہیں کہ آپ اپنی مہواری کے تقریباً بارویں دن ہمارے پاس ہو ہمیں ایک ایلٹر سن کریں گے جس میں آپ کی ایک کی اویلیبیلٹی اور ایک کا سائز چیک کریں گے کہ کیا وہ پراپر طریقے سے اپنے فولیکلز میں ہے اس کی اویلیبیلٹی بھی ہے یا پھر اس کا سائز اٹھارہ سے لے کر بیس ایم ام ہے یا نہیں ہے پھر آپ کو سجیشن دیتے ہیں کہ آپ نے ریلیشن رکھنا ہے تقریباً مہواری کے پندرمیں دن ایلٹر سن کے دو تین دن بعد اور آلٹرنیٹ ڈیز پر رکھنا ہے ایک دن میس کرنے کے بعد ایک دن آپ نے ریلیشن رکھنا ہے لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کی ایک کی اویلیبیلٹی بھی ہوتی ہے اس کے بعد وہ ایک رپچر نہیں ہو پاتا پھر وہ جب اس خول سے باہر نہیں نکلے گا یعنی کہ فولیکلز کے خول سے باہر نکلنے کا جو پراسس ہوتا ہے اس کو ایگر رپچر ہونا بھولتے ہیں جب وہ باہر نہیں نکلے گا اور نہ تو وہاں پر اس کو فمری اٹھائے گی definitely اس کو اٹھائے گی نہیں اور نہ آپ کے سپرم جوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹیوبز کے اندر وہاں تک ان کی رسائی ہوتی ہیں وہاں پر ایگر آئے گا تو پھر آپ کا حمل ہوگا لیکن وہاں پر ایگر ہی نہیں آئے گا تو پھر حمل کیسے ہوگا تو اس وڈے کے اندر میں آپ کو ایک ایسے انجیکشن بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے ریلیشن رکھنے کے تقریبا 48 گھنٹے پہلے آپ نے وہ انجیکشن لگوا لینا ہے یا 36 گھنٹے بھی پہلے لگوا لیں تو آپ کے جو کنسیونگ کے چانسیز ہوتے ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں میرے نام ہے حکیم محمد احمد آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کرلے جائے گا یہ جو انجیکشن ہوتا ہے بیسک تو آپ پر یہ ایک کا جو اوپر والا خال ہوتا ہے جس کو فالیکل بولا جاتا ہے اس فالیکل کی دیوار کو کمزور کرتا ہے تاکہ وہ جو ایک ہو وہ رپچر ہو جائے اس میں آسانی بیدا ہو جائے تو اس کا نام ہے ٹریگر انجیکشن پہلے اس کا تھوڑا سا ورک سمجھ لیں اور اس کے بعد ساری ڈیٹیل آپ کو سمجھاتا ہوں موسیقی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کنسیونگ کے لیے جاتے ہو تو ہارمونز کا جو پروسس ہوتا ہے وہ اپنے وقت کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے جیسے ہی آپ کے جسم کے اندر لیوٹین آزنگ ہارمون جس کو ہم LH ہارمون بولتے ہیں اس کی ریشو انکریز ہوتی ہے وہی ایک جو ہوتا ہے وہ آپ کا رپچر ہو جاتا ہے لیکن جب آپ کا LH ہارمون کا لیول انکریز نہیں ہوتا اپنے اروج پر نہیں پہنچتا تو وہ آپ کا جو ایک ہوتا ہے وہ رپچر نہیں ہوتا اس خول سے باہر نہیں نکل پاتا تو اس پروسس کے لیے اس کی طرح ہی سیم کام کرنے کے لیے ایک انجیکشن جس کا نام ٹرگر انجیکشن ہے اس کے اندر ایک سی جی ہوتا ہے ہیومن کرونک گنوڈا ٹوپن یہ بالکل آپ کے LH کی طرح ہی کام کرتا ہے کیونکہ LH کی جو ایج ہوتی وہ تھوڑی سی کام ہوتی ہے اس وجہ سے ایک سی جی جو انجیکشن ہوتا ہے یہ آپ کو دیا جاتا ہے تاکہ جو آپ کے ایک کا اوپر والا خول جس کو فالیکل بولتے ہیں اس کی دیوار کمزور ہو جائے اور وہ ایگ جو ہو وہ بہ آسانی باہر نکل آئے کیونکہ جب ایگ بنتا ہے تو یہ میوٹک M1 میں ہوتا ہے جس میں اس کی جو کروموسوم کی تعداد ہوتی ہے وہ 46 ہوتی ہیں جیسے یہ دو جسوں میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کی تعداد 23 یعنی کہ 23 رہ جاتی ہے اور وہ میوٹک M2 میں چلا جاتا ہے اس پروسس کو تیز کرنے کے لیے یہ انجیکشن آپ کو دیا جاتا ہے جس کا نام ہے ٹرگر انجیکشن آپ ایک چیز سوچیں جب آپ کا ایگ میچور ہوگا اور میچور ہونے کے بعد اس خول سے باہر نکلے گا پروپر ایک ٹائم کے اوپر ٹائم فریم کے اوپر اور ویسے ہی آپ آلٹرنیٹ ڈیس کے اوپر ریلیشن رکھو گے تو آپ کے کنسیون کے جو چانسیز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اب مین چیز یہ ہے کہ آپ کو ریلیشن کب رکھنا ہے انجیکشن کب لگوانا ہے یہ انجیکشن آپ لگوا سکتے ہو مہواری کے تقریباً بارویں دن بارویں دن جگر آپ لگواتے ہو تو آپ کا یہ جو ڈیوریشن ہوتا ہے چھتی سے لے کر اٹھالیس گھنٹے کا وہ تقریباً آپ کی اوولیشن کے قریب قریب آتا ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک دن مس کرنے کے بعد ایک دن ریلیشن رکھنا ہے that's why کہ آپ جلدی سے جلدی کنسیل کر سکو لیکن ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ اس انجیکشن کا استعمال کرو نہ کرنا پڑے امیت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وڈیور پسند آئی ہوگی thanks for watching another tips بسر